موسیقی 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 کی اور آج کی بات کر رہے ہیں نا اگر آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں دس بیس سال پیچھے اگر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا پچیس سال پیچھے چلے جائیں تیس سال پیچھے چلے جائیں آپ کو یہ نظر آئے گا جو آج یہاں پہ نون لکٹی پوزیشن ہے وہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن تھی یہاں پہ یہاں پہ بھٹوزہ بھی سلکے سے ایک دفعہ میمبر ہو چکے اور میں وہ سریف کیا تھا پیپلز پارٹی نے وہ لوگ بھی یہی لوگ تھے انہی میں سے کچھ نئے ووٹر آئے نوجوان جو ہوئے انہوں نے ووٹ دیئے لیکن کچھ ان میں سے وہ لوگ بھی موجود ہیں اب اگر دوزار اٹھارہ کلیکشن کی بات کرتے ہیں تو دوزار اٹھارہ کلیکشن میں نون لیگ نے نبے زان ووٹ لیے تقریبت ٹھیک اور جو انٹی نون لیگ ووٹ تھے وہ بھی سیونٹی سیونٹی سیونٹ آزند وہ بھی تھے اب اگر جو بات اس حقوق تو درست ہو سکتی ہے ان کی کہ وہ سیونٹی 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 نون لیگ تھے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سارے تو نہیں جائیں گے لیکن کچھ نہ کچھ ضرور جائیں گے لیکن اس میں ایک فیکٹر اور بھی ہمیں ضرور ذہن میں رکھنے چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو مخالفت جو نفرت ہے جو عوام کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی ناکست کارکردگی کی وجہ سے جو تبدیلی آ رہی ہے لوگوں کے اندر یہ سیونٹی 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 وہ تھے جو پہلے پیپلز پارٹی کے وٹر تھے آپ یہ کہہ لیں آپ یہ واپس گئے پیٹی آئی کو اب وہ واپسی بھی تو ان کی ہونی ہے کسی جگہ وہ نون لیگ کو تو واپس نہیں جائیں گے میں مضامل صاحب کی اس بات سے کہ یہ وہ ویکیوم ہوا ان کو موقع ملا لیکن اس میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ پیٹی آئی کو چھوڑ کے واپس جائیں گے وہ نون لیگ میں کبھی نہیں جائیں گے وہ جائیں گے پیپلز پارٹی میں اور پیپلز پارٹی اس وقت اگر آپ پورے ملک میں اگر آپ دیکھتے ہیں صورتیال جو ہے اس میں آپ کو ایکٹیو نظر آتی ہے چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو چاہے وہ خیبر پختونخواہ ہو چاہے وہ ایون کے بلوچستان ہو آپ کو وہاں پہ بھی آپ کو بڑے بڑے لوگ پیپلز پارٹی میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں آئے ہیں پچھلے آپ یہ دیکھیں نون لیگ کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں گئے ہیں وہ لوگ تو یہ ایک ایک محول بنتا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں ایک ویو بنتی ہوئی مجھے تو وہ نظر آ رہی ہے کہ ابھی میرے خیال میں اگلے ایک دو ماہ کے اندر مجھے تو ایسا آہ نظر آئے گا جو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ الیکٹیبلز جو جو گئے تھے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے وہ واپس پیپلز پارٹی میں جائیں گے کیونکہ ان کی نون لیگ میں تو کوئی جگہ نہیں ہے وہ اور پی ٹی میں وہ رہنا نہیں چاہتے اس وقت تو وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے جانا اور ان کے لیے بہتر جو آپشن ہے وہ پیپلز پارٹی ہے یہ بات اس کو ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس طرح اس وقت جس طرح سے پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے یا جس طرح سے ایکٹیو ہو رہی ہے اگر یہ مومنٹم رہتا ہے تو پھر وہ بہت بڑا ڈینٹ ڈالے گی پی ٹی کو سب سے پہلے اور کچھ وہ لوگ جو کہ اس وقت خموش بیٹھے ہوئے تھے جو کسی طرف بھی نہیں تھے ہو سکتا وہ بھی ادھر جائیں اور اس میں ایک چیز ہمیں اور دین میں ضرور رکھنی چاہیے چونکہ آہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت اس الیکشن میں ہمیں یہ یہ بلکل بھی ہمیں اندازہ ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن نہیں جیتے گی لیکن ان کا ووٹ بینک ان کی آہ پچھلی دفعہ ان کا پچپنسو ووٹ تھا اسلام گل صاحب کا لیکن اس طرح اگر وہ بیس ہزار پلس ووٹ لے لیتے ہیں تو وہ اس کو کیش کر سکتے ہیں کہ یہ اس کو یہ کہہ کے کہ ایک ویو ہے ایک تبدیلی ہے واپسی ہے پیپلز پارٹی میں ایک ایمپریشن پی اٹ کیا جا سکتا ہے اس سے بلکل کیا جاتا ہے میران صاحب آپ نے ہلکے میں سے شوز بھی کی ہے آپ زور بھی کرتے رہے ہیں آپ نے وہ بھی دیکھا کہ ویڈیوز آپ کے شوز میں بھی ہم نے دیکھی ہے آپ کچھ لوگ اس طرح کے لے کے آئے کہ جنہوں نے ووٹ بیچا تھا اور بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ووٹ بیچا تھا سب سے پہلے تو بڑا ایک وہ ساد اور سوری سیچویشن ہے کہ ووٹ بیچ کر پھر اس کو اون کرنا کی جی ہم نے بلکل بیچا ہے اور جن لوگوں سے آپ کی بات ہوئی اس میں تحریکہ انصاف کی نفرت زیادہ نظر آئی یا وہ گیپ جو تھا اس کو کیش کیا پیپلز پارٹی نے کیا ویوز سے ان لوگوں سے آپ کی بات ہوئی میں تو پرسنلی اس الیکشن کے حوالے سے جب میں نے اپنی صحابتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اس حلقے کا رکھ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک شرمندہ کرنے والا محول ہے ایک ایسا محول ہے جس نے پوری قوم کا انفیکٹ سر جھکا دی ہے صرف آپ کو ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے اس الیکشن سے بلیسنگ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے حکومت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے بھی ہوا ان کا کینڈیڈیٹ اس الیکشن میں نہیں ہے اگر کینڈیٹ اس الیکشن میں ہوتا تو جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کتاریں نظر آ رہی ہیں خواتین بہنیں بیٹیاں مائیں نظر آ رہی ہیں دو دو ہزار کے حوالے سے بات کی جاری ہے یہ شرناک ہے مسلم لیگ نون کی ویڈیوز بھی آئیں اور اگر پی ٹی آئی الیکشن میں ہوتی ہیں تو اوویسلی جو بھی یہ کہانی رچا رہا ہے یا کر رہا ہے ان کے حوالے سے بھی ضرور بات کی جاتی کیونکہ جمشید اقبال چیما صاحب نے ایک مختصر عرصے میں جو کیمپین کی تھی الیکشن سے باہر ہونے سے پہلے اس میں ٹھیک ٹھاک پیسہ حلقے میں نظر آتا تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ اس ریس میں ہوتے اور وہ پیچھے رہ جاتے تو یہ پوسیبل نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی جو سیٹویشن ہے بہت کلیر ہیں لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم یہاں پر بات کریں مجھے بات پر ہنسی بھی آگئے اور میں چھوٹا ہوں کمزوری ہو سکتی ہے ستتر ہزار کے قریب فلوٹنگ ووٹ ہے جو پی ٹی آئی کا ووٹ تھا فلوٹنگ ووٹ کیسے گئے ہیں دوسرے اویسلی وہ فلوٹنگ ووٹ پی ٹی آئی کو کاسٹ ہوا تھا اس کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے وہ نفرت تھی نون لیگ کی کتنا ووٹ جائے گا پیپرز پارٹی کا اور یاد رکھیں یہ زمن انتخاب ہے جنرل الیکشن کا ٹرن آؤٹ اور ہوتا ہے زمن انتخاب کا ٹرن آؤٹ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا میں تو پانچ ہزار ووٹ جو پیپرز پارٹی نے جنرل الیکشن میں لیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پانچ ہزار ووٹ اگر پیپرز پارٹی ایک فیر ریس میں آ کر لے لے تو یہی آفیت ہوگی لیکن اس وقت یہ فیر ریس نظر نہیں آتا لیکن دوسری طرح نون لیگ نے بھی تو نوے ہزار ووٹ لیاتا ہے جنرل الیکشن میں تو آفیس نوے ہزار ووٹ جنرل الیکشن میں نیچے آئے گا بلکل نیچے آئے گا ڈیسائسیو ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا نظریاتی ووٹر ہیں میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں نظریاتی ووٹر جو نظریاتی نہیں ہے اس کا تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ گھر سے کتنا نکلتے ہیں نظریاتی ووٹر ضرور نکلے گا وہ کس کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں کیا وہ نون لیگ کے مہنگائی کے خلاف والے کیونکہ یہاں ووٹ کو عزت دو کا بیانی ہے اس الیکشن میں نہیں ہے یہ الیکشن نون لیگ کا نیریٹیو یہ ہے کہ یہ مہنگائی کے خلاف غریب کا الیکشن ہے لیکن فیکٹس ہی ہیں کہ یہ الیکشن مہنگائی کے خلاف غریب کا الیکشن آج نہیں رہا پچھلے تین چار دن کے بعد یہ الیکشن ووٹ بیچنے والوں اور ضمیر کا الیکشن رہ گئے اب دیکھیں اس کے ریزرٹس کیا آتے ہیں اللہ افیل صاحب میاں صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ٹیک اپ کیا کہ ووٹ کو عزت دو والا الیکشن نہیں ہے وہ لوہار کے بلدیاتی تن لقابات میں بھی ہم نے دیکھا کہ خدمت کو عزت دو کا نعرہ لگا تھا خاجہ سعاد رفیق کی جانب سے ووٹ کو عزت دو کا بیانیا یا وہ سلوگن یا وہ نعرہ نہیں لگایا گیا تھا اس الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ نون لگ نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں اور اس کو آگے لے کے کیمپین لانچ نہیں کی اور عجیب بات یہ ہے کہ حالانکہ ہر الیکشن کی کیمپین میں زمنی الیکشن میں مریم نواز صاحبہ مسلم لگلین نون کے ٹیئر ون کے لیڈرز نظر آتے ہیں لیکن این اے ون ٹری ٹری میں کوئی بھی ٹیر ون کا لیڈر ایس ایچ ایکٹیو نظر کیوں نہیں آیا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عمدد اقبال صاحب نے چونکہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کی بحالی کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ بڑے تبدیلی نظر آ رہی ہے تو خوش آ آخری زمنی انتخاب تو پجاب میں یہاں سیالکوٹ کا ہوا ہے اور اس کے بعد خوش آب کا ہوا ہے تو خوش آب میں ڈائس او ووٹ تھے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے تیر کے نشان پہ تو وہ بحالی تو خوش آب کے الیکشن میں اور خوش آب کے جس کے بعد کمرو زمان کائرہ صاحب کو سیکھ بھی کیا گیا کہ یہاں تو ٹکٹی نہ دیتے اور دیتے تو ڈائس او ووٹ تو نہیں نکلنے چاہیے تھے اور کوئی اور ہم نے دیکھا ہے پنجاب کے کسی بھی زمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی نے جب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوا ہے تو پیپلز پارٹی ہمیں کہیں ریلیونٹ نظر نہیں آئی چاہے وزیر آباد ہو جائے چاہے سیالکورٹ ہو جائے چاہے ڈسکا ہو جائے چاہے خوش آب ہو جائے میرا مطلب ہے زمنی انتخابات کی پنجاب میں ایک لمبی لائن ہے سندھ میں ضرور وہ ریلیونٹ نظر آتے ہیں کراچی میں ریلیونٹ نظر آئے ہیں انہوں نے فیصل وارڈا والی سیٹ جیتی ہے لیکن وہاں ان کی حکومت ہے سندھ کے باقی زمنی انتخابات انہوں نے جیتے ہیں اور کے پی کے بھی جو زمنی انتخاب ہے وہ یہاں پی ٹی آئی نے جیتا ہے یا نون لیگ نے جیتا ہے جو پرویز خٹک صاحب والے ہلکے کا الیکشن کا اپسٹ ہوا کہ ان کے بھائی لیاقت خٹک نے کوئی پیپلز پارٹی کو چوز نہیں کیا تھا حالانکہ پرویز خٹک کی فیملی پیپلز پارٹی سے آئی کی ہے ان کی نیکس چوائس تو نون لیگ تھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے انہوں نے نون لیگ کو سپورٹ کیا اور پرویز خٹک صاحب کا بھائی ہلکا جو ہے وہ نون لیگ نے جیت کر اپسٹ دیا تو لہذا ہے مجھے سندھ کے علاوہ تو کوئی جو چوائس ہے وہ پیپلز پارٹی ابھی نظر نہیں آتی ہے کوئی ووٹ بینک بڑھتا کوئی اس طرح نظر نہیں آتا ہے دوسری بات جو دو ہزار پر میں ووٹ بیچنے کی بات کی ہے دیکھیں ملک میں مہنگائی کو دیکھیں غربت کو دیکھیں آپ اس وقت ایک انسان کے لیے دو وقت کی روٹی آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تو ہمیں دو دو ہزار کا ووٹ کی بات نظر نہیں آئی تھی دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں نہیں نہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہاں مجھے کہنے دیں نا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی معاشی صورتحال کا عقاس ہے کہ لوگ اس وقت اپنا ضمیر اور جسم بیچنے پر مجھے پر مجھے پہلے بھی ووٹ بکنے کی تو سٹوریز آتی رہی ہیں ہر عقیر سے آتی رہی ہیں اتنا کام ریٹ نہیں تھا ریٹ زیادہ تھا ریٹ زیادہ تھا ریٹ زیادہ تھا یہ کہانی آدھ آگی میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہی تھی وہ میں سنا دوں گا اور میں آپ کو بتاتا ہوں شالکورٹ میں بریالوں نے الیکشن دیتا ہے نا بہت بریالوں سے سیٹ جیتی ہے انہوں نے بلکل تو کیا وہ پیسے کے سر پر نہیں جیتی ہے انہوں نے لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہاں بھی دو ہزار نہیں تھا زیادہ ریٹ آپ سمجھیں کہ جب مہنگائی جب مہنگائی بھڑ جاتی ہے جب غربت بھڑ جاتی ہے جب دو وقت کی روٹی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے تو انسان سستہ ہو جاتا ہے اللہ حکم بھی سمجھتے کہ جب جب لوگ جب پھر لوگ ہزار زار پے کے لیے اترے کا خون بھی کرنے لگ جاتے ہیں استغفر اللہ کیونکہ پھر روٹی کا ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے آپ معجرے کے ایک پہلو کی کرتے کہ آج جو خواتین آپ کو دو ہزار پے کے لیے لائن میں لگی ہیں وہ شوق سے نہیں لگی ہوئی ضرورت سے لگی ہوئی ہیں ان کا مزاک نہ اڑائیں وہ ماں وہ استحصال کا اس معاشی استحصال کی ایک اکاں ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے کہ لوگوں کے لیے دو ہزار پے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جا ہے اچھا مزامل صاحب اگر اسی اینگل سے دیکھیں تو ایک طرف دو دو ہزار الیکشن کیمپین میں مل رہا ہے دوسری طرف تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ احساس کارڈ کے ذریعے کوئی اس کو کہتے ہیں بینظر انکم سپورٹ ہے کوئی کہتے ہیں احساس کارڈ ہے اس کے ذریعے بھی ہر مہینے پیسے دے رہے ہیں ہر مہینے لینے والے جو ہیں وہ دو ہزار میں پھر سے اپنا ضمیر بیچ کے ووٹ نون لیک اور پیپلز پارٹی کو بیچ دیں گے کیا دیکھیں جو دو دو ہزار اور ایک ایک ہزار مل رہا ہے نا وہ تو ان کو مل رہا ہے جو سطح غربت سے نیچے ہیں جو اپنے آپ کو زکاة صدقات اور فطرانے کا اہل قرار دیتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم مجھ پر صدقہ جائز ہے مجھ پر فطرانہ جائز ہے یہ وہ خود کو ہے میں اور آپ تو میرا مطلب ہے یہ ایسے یہ جیسے حسبتال علاج کرانے جائیں تو وہ زکاة فارم آگے رکھ دیتی ہیں تو میں اور آپ تو نہیں بھر سکتے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ہمارے ہم مذہبی اقاعت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مجھ پر زکاة لاگو نہیں ہے لیکن شاید یہ دو ہزار جائز ہے میرا مطلب ہے صدقہ زدکات اور پھر آپ دیکھیں نا آپ جو ہے انہوں نے کہا جی آمدن تیز ہزار سے کم ہونی چاہیے اس کا یہ ثبوت ہونا چاہیے اس کرائیٹیریے پر کتنے لوگ پورا اترتے ہیں جو کہیں پی این ہیل پر بھی لگاو ہے اس کے گھر کی روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی ہے لہذا میں تو ایسے دیکھتا ہوں کہ جو اس وقت مہنگائی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے لوگ معاشی استحصال کا شکار ہیں ناظرین نا 133 زمینی الیکشن لاہور کا ہمارے ساتھ رہیے گا transmission جاری رہے گی صرف نیوز اپ ڈیٹس کیلئے چھوٹی سی break لے رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ نا 133 زمینی election کی special transmission muslim league noon با مقابلہ people's party selection میں نظر آ رہا ہے اور ہم break پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر آج مہنگائی اتنی ہوگی جس طرح کے مضمل سوروردی صاحب فرما رہے تھے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی غربت اتنی زیادہ بڑھ گی ہے کہ لوگ دو دو ہزار روپیہ لے کے ووٹ بیچنے میں بھی ریلیف ڈھونڈ رہے ہیں تو امجاد اکبال صاحب اس کا مطلب ہے کہ دو چار ماہ تک آ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات اس میں تو یہ دو دو سو چار چار سو روپیہ بات آ جائے گی ووٹ بیچنے میں پہلے تو یہ دیکھیں جو مضمل صاحب نے بات کی وہ میری بات کی ہی انہوں نے تصدیق کی کہ لوگوں کی یہ پوزیشن ہو چکی ہے کہ وہ دو دو ہزار کے لیے بھی ووٹ بیچ رہے ہیں یعنی وہ حکومت سے اتنے تنگ ہیں یا حکومت کے اتنے خلاف ہو چکے ہیں کہ وہ دوسری پارٹیوں سے دو ہزار لے کر بھی ان کو ووٹ دینے کو تیار ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو دو ہزار والی جو کہانی ہے یہ میری ذاتی رہا ہے کہ نہ تو پیپلز پارٹی دو دو ہزار میں ووٹ خرید کے جیت سکتی الیکشن نہ نونلی کو کوئی ضرورت تھی دو دو ہزار دے کے ووٹ مزید خریدنے کی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے پانچ زار یا چار زار ووٹ ساڑھے پانچ زار ووٹ پہلے تھے پچ پنسو اور اب وہ کہاں پر وہ نوے زار ووٹ تک تو نہیں پہنچ سکتی پیپلز پارٹی نا تو نونلی کو کیا ضرورت تھی کہ جی کہ وہ دو زار کسی کو ووٹ دے کے ووٹ خریدے گی یہ کسی کی مدد ہو سکتی ہے کسی کی جیسے کوئی ضرورت اماندہ ایک جیسے مدد ہو سکتی ہے ایک جیسے مدد ہو سکتی ہے وہٹ ہے نیچسل اسبلی کی سیٹ ہے اس لکے سے ایمینے بننے والے نے جا کے دیکھیں یہاں پہ بھئی موٹر سائیکلے تک تقسیم ہوتی رہی یہاں پہ پورے پورے حلقے کے پورے پورے کلونی کے جو شنختی کارڈہ خریدے گئی اسی لاہور میں پچھلے الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں زیادہ دور نہیں جا رہا یہ رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کہاں کہاں پہ اور کس کس نے خریدے تھے اور کہاں کہاں کس 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 کرا تھے پورا پورا علاقہ خرید لیا جاتا تھا میں دیکھیں میں تو یہ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ بات تو ہوتا ہے نا یہ ہم سب مانتے ہیں کہ یہ نونلی کی تقریبا جیتیو سیٹی ہے تقریبا نہیں کنفرم جیتیو سیٹ ہے نہیں تقریبا ہم زردی کا ووٹ ہے ایک تو اندردی کا ووٹ ہے اور سیکرنڈی کی نونلی کا سیف علقہ بھی یہ تقریبا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ الیکشن کمیشن الانگ کرے گا لیکن دوسری جو بات میں یہ یہ کر رہا جاتا کہ جو جو ریوائیول کی جو میں بات کر رہا تھا جو جن حلقوں کا انہوں نے ذکر کیا خوشاب کا وہاں پہ جو پھڑا انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں دی ٹکر انہوں نے کہا دی میں کہتا ہوں سینٹرل پنجاب میں واقعی ابھی یہ پوزیشن یہ ہے لیکن کچھ حال انہوں نے خود لیاقت کا وہ اس کے خٹک کا ذکر کیا وہ پیپلز پارٹی میں چلا گیا واپس اور اسی طرح سے بلوچستان سے لوگ گئے ہیں میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ وہ محول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کوئی شاید آنے والے دنوں میں سور وڈی صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں اسی آرگومنٹ کریں سور وڈی صاحب دیکھیں امجد اقبال صاحب نے آرگومنٹ بیلڈ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ووٹی پانچ ہزار تھا تو وہ دو دو ہزار خرید کر کوئی الیکشن تو نہیں جیت سکتے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پیپلز پارٹی کی سٹریٹیجی سمجھنی پڑے گی پیپلز پارٹی کی سٹریٹیجی یہ ہے اس الیکشن میں کہ بات پانچ ہزار سے بیس پچیس ہزار پر لے جائے جائے اور کہا جائے کہ ہمارا ریوائیول ہو گیا ہے اب وہ کوئی ووٹ بینک میں جینورن لی تو خود ہم جن اقبال صاحب مان رہے ہیں کہ سینٹرل پنجاب میں کوئی ریوائیول نہیں ہے پیپلز پارٹی کا لہٰذا ووٹ پچیس ہزار کا پہنچ جانا ہے لہٰذا اس کو آٹی فیشلی پانچ ہزار سے پچیس ہزار تو دو دوزار میں پچھایا جاتا ہے نول لی کو کیا ضرورت ہے خریدنے کی نول لی کا سیف ہلکہ ہے ملک صاحب وہاں پہ وفات پا گئے ہمدردی کا ووٹ بھی شاہستہ صاحبہ کے ساتھ ہے جہاں سے جس کو ٹکٹ دیا نول لی نے وہ ام اے بنتا ہے پھر ان کو دینے کی کیا ضرورت تھی چلیئے رسم کے کوئی سہر اٹھا کے نہ چلے پہنگ اندر سے ہلکے میں جب پیسہ چلنا شروع ہو گیا آپ نہ چلتے تو آپ پینک ہو گئے میرا مطلب ہے انہوں نے ویسے تو ٹکٹ ہی اس کو دیا جو عدت میں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ملک صاحب یہ آپ دار رہے ہو یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ یہ آپ پیسے بانٹ رہے ہو نہیں نہیں میں ضرور پیسے بانٹ رہا ہوں لیکن تیرا مطلب ہے اللہ ہم نے اتنے پیسے دے میں دور کی بات پر پہنچ گیا ہوں نہیں میں نہیں سمجھتا جہاں پیپلز پارٹی نے کھیل شروع کیا تو اس کو رسپانڈ کرنا مخالف فریق کی مجبوری بن گئی میں نہیں سمجھتا اور دوسرا ہوا یہ کہ جہاں پیپلز پارٹی نے کیا تو پی ایم ایل اینڈ نے اس کی الیکشن کمیشن میں شکایت کی اس شکایت کو کرنے کے لیے کچھ فیبریکیٹڈ ویڈیو پیپلز پارٹی نے کریئٹ کی تاکہ وہ اپنے اوپر لگائے ہوئے الزام کو الیکشن کمیشن میں کاؤنٹر کر سکے اور وہ سیٹ لگا وہاں نظر آ رہا تھا اس کو مختلف لوگوں نے بھی کہا کہ یہ تو بالکل ایسے جیسے سیٹ لگا کے پیسے دی جاری ہے وہ تو دونوں کے والے سے یہی بات تھی نا کہ سیٹ لگے ہوئے تھے میں ایویڈنٹ ہے میں بتاتا ہوں میہہ تاریخ صاحب جو ہے وہ اسلام گل صاحب کے فلیکسز پر ان کی تصویریں ہیں جس دفتر میں مرکزی دفتر کھولا گیا اسلام گل صاحب کا وہ میہہ تاریخ صاحب کی پروپرٹی ہے اور یہ فیکٹری سالہ سال سے سیل فیکٹری تھی تمام فوٹیجز جس میں کتارے بنا کر موبیلہ طور پر پیسے دیے جارے وہ میہہ تاریخ صاحب کی فیکٹری کے اندر کی اور جب میں نے یہ سوال دو دن پہلے اسلام گل صاحب سے کیا تو وہ انوائے ہو گئے بلکہ پروگرین چھوڑ کر اٹھ گئے اور ان کے جیالے جو ہے وہ ہمارے گلے پڑ گئے سر اتنے کہاں پہ ہو گئے جی یہ فیکٹ ہے یہ فیکٹ ہے میں نے بھی پیشو کیا جو مجھے ویٹنس ملے اور جو اس بندے نے ووٹ بیچا تھا جو خود ایڈمیٹ کر رہا ہے اور کیمرا ایڈمیٹ کر رہا ہے کہ میں نے بلکل ووٹ بیچا ہے نو ووٹ تھے میرے گھر کے اٹھارہ ہزار روپیا میں نے لیا ہے اور وہ میہہ تاریخ صاحب نہیں دیا میہہ تاریخ صاحب is the man سر آسف زرداری صاحب لاہور آئے کہہ کے گئے کہ پیسے بانٹو اور جو ہے بیس پچیس آر بوٹ لینا ہے ہر حال میں اس نتیجے میں یہ پیسے بانٹنے شروع ہوئے بیس پچیس کروڑ کی گیم چروع کی گئی تاکہ عزت بحال رہ جائے اور کوئی کھیل نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے جن کو اہل اقتدار کہتے ہیں کہ اصل اہل اقتدار کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو نزدیک آتی پیپلز پارٹی کو نزدیک جا رہی ہے ان کے اگر ان میں اتنی اقل ہوتی تو وہ ڈسکوالیفائی نہ ہوتے اصل اہل اقتدار کی بات کر رہا ہوں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ پاس لے کے آ رہے پیپلز پارٹی کو وہ آج کل نیوٹرل ہیں وہ کہتے ہیں نا چیف جسس نے کہا ہے کہ سردیوں میں سردی والے اور گرمیوں میں گریبی والے بیٹریں نہیں دیتے ان کا نیوٹریلیٹی کا موسم چل رہا ہے لیکن آج کل تو سردی شروع ہو گئی ہے نا ہے کہ وہ جی پینک کر کے نیوٹرل ہوگے بٹھ فیر اناف آپ بہت سینئر ہیں آپ کہتے ہیں تو ماننا پڑے گا اس میں آگے اچھا مزمیل صاحب کیا لگ رہا ہے کہ کتنا کٹرن آؤٹ ہوگا آج کے ایکشن میں جتنا ایوری زمنی انتخاب میں ہوتا ہے ٹرن آؤٹ میرا مطلب ہے کہ جنرل الیکشن کا ففٹی پرسنٹ ہوتا ہے یوزیلی جو زمنی انتخاب کا ٹرن آؤٹ ہے وہ جنرل الیکشن کا ففٹی پرسنٹ ہوتا ہے بہت ہو جائے تو میرا خیال ہے اتنا ہی ہوگا اور ٹھیک ہے پیپل پارٹی کے ووٹ اور نون لیگ کے ووٹوں میں کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہونا اچھا امجد صاحب یہاں پر ایک فیکٹر مجھے سٹوڈیو سے کہا گیا یہ سوال پوچھے کہ تحریکہ انصاف کا ووٹر جو ہے ہو سکتا ہے اس نے پیسے لے کے ووٹ تو دینا ہے کہیں نا کیپ ہے ہمارا اپنا کینڈیٹ تو ہے نہیں ہے چلو دو دوزار پی آوی لے لو پیپل پارٹی میں ووٹ پاتھ یا نون لیگ سے اپنا پرانا ویر بھی کٹلو شریکہ بھی کٹلو تو پیسے بھی کمال ہو دیکھیں بات پتہ کیا میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ووٹ جو اس وقت پی ٹی آئی کے ووٹ تھے یہاں پہ لاہور میں پیپل پارٹی بڑے عرصے سے بلکل چپ بیٹھی ہوئی تھی کوئی کچھ نہیں کر رہی تھی نہ ان کوئی پیسہ لگا رہی تھی نہ ان کوئی میند کر رہی تھی یہ بات مضامل صاحب جو بات کر رہے تھے آپ نے پچھلے رکھتا تھا لوگوں کے پانچ پانچ سو چار چار سو ووٹ بھی نکلے یہاں پہ نیشنل کمیس عملی کی سیدھ کے اوپر تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ایکٹیو نظر آئے تو وہ چلے آپ کی بات کو اگر میں مان لوں کہ انہوں نے ووٹ خریدنے کے لیے پیسے دیئے چلے مان لیا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ جی پیسہ لگاؤ یعنی کیمپین کرو اس کے اوپر بھی تو پیسہ ہی لگتا ہے نا لوگوں کے گھروں میں جاؤ اپنے نراز لوگوں کو مناؤ لے کے آؤ دیکھیں ایک فیکٹر تو بالکل درست ہے وہ اس کو ماننا پڑے گا مضامل صاحب بھی مانیں گے باقی لوگ بھی مانیں گے کہ جو پیپلز پارٹی کے جو کمیٹڈ لوگ تھے وہ نون لی کو ووٹ نہیں دیتے انہوں نے پی ٹی ای کو سلیکٹ کیا بہت سارے لوگ پی ٹی ای میں کہے انہوں نے دیئے آپ اگر پی ٹی ای سے نراز ہیں یا پی ٹی کسی وجہ سے یا خود آؤٹ ہو گئی کچھ بھی اس کے اوپر آپ الزام لگا لیں کہ جان بوجھ کے اپنے کاغذات کینسل کروائے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم آر جائیں گے انہوں نے بچنے کے لیے جس طرح سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ اپنا جمشید چیما صاحب اور ان کی میسیس دونوں کے کاغذات کینسل ہوگے نا کسی ایک کے بھی نہیں تو یہ لوگوں نے کسی طرف تو جانا ہے اب اگر ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں جو لوگ اس میں سے اکثری ہے تو وہ لوگ ہوگی نا نون لگ کے لوگ تو نہیں پیسے لے کے جائیں گے ادھر بوٹ دینے کے لیے وہ وہی لوگ ہوں گے جن کا جیسے فلوٹنگ آپ ان کو کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ جو کنورٹ ہوئے تھے اب وہ وہاں سے میوس ہوئے تو واپسی کے آرہے رانہ صاحب نے میں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ مسلم لیگ نون کے بڑے فرنٹ فوٹ کے لیٹران میں سے ہیں رانہ صاحب کیا حال ہے آپ کے خیریت سے ہی الحمدللہ رائے صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جو سکھوں سے لے کر کبرج کر رہے ہیں نیک تو تیچیز میں آپ کی تیم سر کیوں نہیں ہی چیز دکھانی بھی تو ہے نا عوام کو کہہ نے وان تیچیز میں ہو کیا رہے رانہ صاحب کتنے کتنے ایک ووٹ خرید دے اس وقت نون لیگ نے میں کرس کروں گا ایک تہائی عدم پہ اوٹ خریدنا ہمارا مشن ہی نہیں دا یہ دوزار دو ہو دوزار آٹھ دوزار تیرہ دوزار آٹھارہ یہ بھی نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے تو تیچیز میں نواز شریف صاحب کے ٹکٹ پار ملک پروی صاحب کو نوہے ہزار ووٹ پڑے تھے کہ وہ پارٹی کو ساڑھے پانچ ہزار ووٹ پڑے تھے فرق آپ کو دیکھ لیں اس کے باوجود ہم سمیتے ہیں کہ اگر پر پارٹی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ہمیں کوئی اطراز نہیں لیکن خرید داری ہم کریں یا بیوپارٹی کریں یہ بھی ان کے پولیٹیکل ورکر میں بلکل بلکل یہ شرم کا مقام ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر ووٹ خرید دے تو یہ شرم کا مقام نہ چاہے رائے صاحب شرم نہیں یہ جارے لگ رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے میں خود کیمپ میں مجود ہوں این اے سو تیسی جو سی دو سو چوبیس میں ایز ایک پولیٹیکل ورکر میری ڈیوٹی ہے ووٹ خریدنا ووٹر کو پیسے دینا میں خود سمجھتا ہوں کہ اس سے پری کہ شرمی یہ ہو ہی نہیں سکتی میں لانت بیٹا ہوں ووٹر کو رانا صاحب اس پہ ساتھ ہی نا میرے ساتھ مل کے یہ بھی کہہ ریجئے کہ کسی بھی الیکشن کیمپین میں بریانی کھلا کے ووٹر کو گھر سے اٹھا کے لا کے ووٹ ڈلوانا اس پہ بھی لانت بیجے نہیں میں بلکل کھانا اگر آپ الیکشن کیوٹی پہ آئیں گے تو آپ بھی کھائیں گے میں بھی انسان ہوں میں بھی کھاؤں گا بریانی نہیں کھاؤں گا تو نان کھاؤں گا نان نہیں کھاؤں گا تو جنہ وہ جسٹی فائیڈ ہے مطلب وہ جسٹی فائیڈ ہے ہا ہا اس لیے میں کہاتا ہوں کھانا کھانے پر نہیں پبندی کرپشن کرنے پہ پبندی ہیں اور تیس کروڑ پیس سندھ کی غریب عوام کا آیا ہوا پیسہ آج اینے سو تیسے رشد کرتا ہے تیس کروڑ روپیا اینے وان سوی سی میں لگایا آگیا ہے ہاں بلکل بلکل دو دو ہزار دیا بہت بڑا ازام لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ میں الزام لگا رہا ہوں لوگوں نے پیسے لیے ہیں لینے لگی ہیں اور اگر انہوں نے نہیں دیئے تو پھر جس نے دیئے ہیں نہیں یہ آپ نے جو نمبر بولا ہے تیس کروڑ کا اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ نے بولا تیس کروڑ روپیا آیا ہے سندھ سے میں میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا جو میں نے رومر دیکھی وہ تیس کروڑ سے زائد ہے آگے ہے ٹھیکھے ہے اور اور اگر ہم نے اب جو ویڈیوز آئی اس کی فرانسک رپورٹ جو ہے وہ زلی انتظامیہ جو فرانسک رپورٹ کے بعد کاروائی کی جائے اگر نون کے لوگ ہوں تو ان کے خلاب ہی کاروائی کریں لیکن ہمارے ساتھ نوازشید صاحب یعنی آفورٹ کو عزت ہو کاروائی کیا ہوگی تیس زارو پر جربانہ ہو جائے گا تیس زارو پر جربانہ ہوگی جو تیس تیس کروڑ روپیا آپ خود کہہ رہے ہیں لگا رہے ہیں کیمپین میں وہ تیس زارو جربانہ نہیں دے سکڑنے میں سمجھتا ہوں تیس زارو پر جربانہ نہیں دے سکڑنے یہ ہمارا پھولو چیمپ دیکھ لیں الحمدللہ ووٹر سکتا ہے اچھا آپ فیلز میں آپ حلکے میں ہیں ترن اوٹ کے آج ترن اوٹ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی بھائی الیکشن میں ہمیشہ ترن اوٹ رہن سب کام ہوتا ہے کیونکہ میں خود موقع پر مجود ہوں اور اس کے باوجود مائے بہنے بیٹیاں خود تشرید آ رہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ شیر جیت رہا ہے شیر بھاری اکثریہ سے جیتے گا اچھا رانہ صاحب جاتے جاتے مجھے تھوڑا سے یہ بھی بتا جائے میرے مائنڈ میں یہ بار بار سوال آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا مریم نواز صاحبہ حمزہ صاحب شہباز شریف صاحب سب ایکٹیف سے پولٹکس میں اسلامباد میں میٹنگز ہو رہی ہیں لاہور میں میٹنگز ہو رہی ہیں ٹاک شوز ہو رہے ہیں میڈیا پر آ رہے ہیں وان تیزری کے الیکشن میں کچھ بندہ اس میں سے کیونی ایکٹیف نظر آیا میں سمیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں جب پی ٹی وائلیشن کر رہے ہیں تو ہماری لیڈر شرمیہ نواز صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہمارے کارکون کوئی ایسا رول پلے نہیں کریں گے جس میں اسی پی مریم نواز تو میمبر نہیں ہے مریم نواز تو پہلے جل سے جلوس کرتی نہیں ہے جہاں جہاں پر زمینی الیکشن ہوئے میں سمیتا ہوں بلکل تیار تھے شہدول بنا لیکن قائد موتر مریم نواز صاحب اور شباہ شتام نے آپ نے دیکھا کہ جب یہ پی پالی نے ریلی نکال لی روڈ بلاک ہوئے اور اس کی پرمشنوں نے نہ لی تو ہم رولز کو وائلیشن نہیں کرنا چاہتے تھے ہمارے بوٹر جو ہیں الحمدللہ وہ مریم نواز صاحب کے پیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور کیونکہ رانہ صاحب میرے ساتھ ہی رہے گا آسیب عمود بھٹی صاحب ہے پیپلز پارٹی سے منہوں نے جوائن کیا ہے بھٹی صاحب رانہ ارچہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے تیس کروڑ روپیہ سندھ گورنمنٹ کا باٹھ دیا ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں کہ کھانگا مانگا کی سیاست میں یہ پیسے باٹھتے آئے جو کام انہوں نے ایم ای نیز ایم پی ایس خریب سے چلو کیا وہ مسلسل پنجاب میں یہی کام ہوتا رہا اور یہ پیسے بانٹھ کے ہمیشہ جیتے رہے آج انہیں تکلیف ہو رہی ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پر اچھا بھٹی صاحب یہ میہ تارک صاحب کون ہے میہ تارک صاحب کون ہے بھٹی صاحب میہ تارک صاحب کون ہے میہ تارک صاحب جو ہیں وہ گوبرکر ہیں پارٹی کے اچھا لیڈ رہا بہت سارے لوگ ہیں میہ تارک صاحب تو وہ ہے یا یہاں کے مشہور آدمی ہیں ہاں پیپلز پارٹی عرب پتی آدمی ہیں بلکل بلکل اچھا اب اگر میں آپ کو بولوں کہ میرے شو کے اندر لوگوں نے یہ ایڈمیٹ کیا بیٹ سار میرے سن لے نا بیٹ سار میرے سن لے نا بیٹ سار سن لے نا سر تعدیف ارسوکی پارٹی لبی ساجے جیتے پیسے دوائے جے لوگوں نے میرے شو میں ایڈمیٹ کیا کہ میہ تارک صاحب نے ہمیں پیسے دیئے ہیں وہ سارا ڈراما پلے ہوتا ہے ان کی تو فوٹیج مارکٹ میں آئی بھائی آپ کی بھی آئی نا آپ کی بھی تو آئی میں بتا رہا ہوں میرے شو میں میرے شو میں لوگوں نے ایڈمیٹ کیا سر میں چیلنج کرتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں بندے کے پاس لے کے جاتا ہوں فیملی کے پاس لے کے جاتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں کم از کم ہمارے شو میں کچھ پلینڈ نہیں ہوتا میاں امران صاحب ہے میاں امران صاحب ہی وہاں سے چوز کرتے رہے تو سی اپنا توڑا ستے ایک منٹھے جو بڑی صاحب اپنا توڑا ستے ساڑے تیلنج حملہ آتا ہے کہ پلینڈ ہوتے ہیں چوز نو 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 آپ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگ موٹ خرید رہے ہیں دو دوزار میں آپ لوگ ضمیر خرید رہے ہیں ہاں راجہ پرویز صرف صاحب نے راجہ صاحب نے خود فرمایا بڑی صاحب راجہ صاحب نے فرمایا کہ جی غربت سے لوگ بڑے تنگ ہیں وہ دوزار میں بیچ رہے ہیں کہ ساڑے تکڑ سٹی جا رہے ہیں کہ نون لیگ کیسے جیتی رہی پنجاب میں نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو اور تو سر نون لیگ کی طرف اپنی بندوقیں کرے توپے ادھر کریں ہمارے پلینڈ ہوت کو پرانٹی نہ کہہ دیں اس طرف توپوں کا رخ کریں حضورن اے والا موجودہ اکومت تریکین صاحب کی ہے حضورن اے والا موجودہ اکومت تریکین صاحب کی ہے امران خان صاحب ہیں جو وزیراعظم پاکستان ہے سر اور آپ پیپس پارٹی پہ انزام لگا رہے ہیں کمال کرتے ہیں یار آپ عاصف محمود صاحب میں سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کا مرکزی دفتر کس کے شادی ہال میں کھلاؤں ہے سر آپ کا پیپس پارٹی کا مرکزی دفتر کس کے شادی ہال میں کھلاؤں ہے کیا میاں تاریک صاحب کے شادی ہال میں نہیں کھلاؤں آج انہیں پیپس پارٹی کے میاں تاریک جو ہیں وہ نظر آرہے ہیں سر اسی مرکزی دفتر کے ساتھ جو فیکٹوری موجود ہے جس کے اندر پیسے دینے کی فوٹیجز ہیں ب Thy İuge Floor سر انہوں نے بھی ظلم کیا اگر کیا تو آپ نے بھی کیا سر مانے تو سی نا میاں سب کہاں چٹتے ہیں اچھا پٹی صاحب پٹی صاحب کہاں چٹتے ہیں میں مان جانا توڑا کہاں چٹتے ہیں سر اوہ سر کہاں چٹتے ہیں رانا عرشیہ صاحب وہ تو ماننے پہ کسی طرف نہیں آرے بٹی صاحب تو رائے صاحب رائے آسم موسا میرے بھائی ہیں بہت اچھے ہیں پلٹیکل ورکر ہے لیکن گزارش میں یہ کروں گا میں نے عرض کیا کہ وہ دو دو ہزار والی جو ہماری فٹیج تھی اگر مسلمنی نون کے بھی ورکر ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کریں ان کو منس کی انجام کو پنچھائیں تو اتنی بار یہ بھی کہہ دیں یہ میاں تارک صاحب جو ہے یہ ٹیٹی کے ٹکٹ اولڈر ہے اور ایمٹی ایک الیکشن کنٹیس کیا تھا اور وہ جو دفتر ہے اس دفتر کی فٹیج اگر انہوں نے نہیں بنائی تو جس نے بنائی ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں اگر ان کے دفتر میں جا کر ہم نے پیسے تقسیم کیے ہیں ہم نے لوگوں کو ورک لائے تو ہمارے خلاف کاروائی کرتے ہیں لیکن ایسے ہے نہیں ایسے ہے نہیں میں پلٹیکل ورک کروں میرے اندر چوت ہے میں یہ کہتا ہوں اگر میری پارٹی کا نام لے کر کچھ پیسہ لے گا ہم پارٹی سے بھی نکال لیں گے ہم قانونی کاروائی بھی کریں گے ہم منت کی انجام کو بھی چاہیں گے دیکھر یہ پیور پارٹی والے ہمارے بھائی ہیں اگر پیسے نہیں دیئے تو جن لوگوں نے دیئے ہیں ان کے خلاف کاروائی چاہیے کیا ظالم چیز ہے سیاست کیا ظالم چیز ہے سیاست ایک دوسرے اوپر تیس تیس کروڑ کی الزامات بھی ہیں کہ یہ سنسل آکے بات رہے ہیں ایک طرف آپ کے بھائی بھی ہیں رولا ہے اگر نا کہ لیڈرچپ نے کہہ دی ہے تو بھائی پی ڈیے میں ہم لوگ سارے ہی کٹے ہیں ٹارگیٹ خان ہے ٹارگٹ پیپلز پارٹی نہیں ہے ٹارگٹ ڈول نہیں نہیں ہے سامنے ہے میں سمجھتا ہوں میں آسف 35 بھائینیاں کو یہ کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ECP نے جو ویڈیوز پر فرانسک کیا ہے اس پر ایکشن نے اور اس کی رپورٹ پنجاب گارڈ اومنٹ اور ECP سریعام کرے کہ جو وہ چار لوگوں کو چارلی ویڈیو بنی وہ پی ٹی ای نے بنائی کس نے بنائی اور اگر ہم میں سے بھی کسی نے بنائی رانہ صاحب کیا خوبصورن بات ہے ویڈیو جالی تیز آر جربانہ جہاں جھٹ گئی اگر ویڈیو جالی سے جربانہ کیوں ہو گیا پھر میرے بھائی میرے بھائی ہم نے نہ پیسے دیئے ہیں رانہ صاحب نہ دینے ہیں پیسے لینے والے پر ووٹرز ووڈ خریدے والے پر رانہ صاحب پیسے دینے چاہیے ہیں آپ کو بھی دینے چاہیے لوگوں کو بانٹے پیسے یہی تو محبت ہے ہلکے میں لگائیں پیسے لگانے چاہیے ہلکے میں پیسے یہ ووٹ خریدنے کی میں بات نہیں کر رہا پیار محبت سے دینے میں کروں کہ ہلکے میں لگائیں پیسے وہاں پہ ترقیتی کام کروائیں اب تیس کروڑ روپے اگر ہلکے میں تقسیم ہوتا ہے اگر جو بات ہے تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کی عربت دور ہوگی ایسے ہوتا نہیں ایسے ہوتا نہیں پیار محبت میں خدمت کرنی چاہیے لیکن میں اسی کی بات کروں گا وہ لگانے چاہیے پیسے کمیشنوں کے تذریعے کمائیں پیسے پھر دو دو دار کر کے باٹے اسی طرح پیار محبت سے خدمت کریں میں نے دو 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 دار کر باٹے بزمبل صوروردی صاحب آپ کی طرف آوں گا ایک طرف تو ایک بھائی صاحب نے گسیٹنا تھا سڑکوں پر زرداری صاحب کو پھر ایونچلی وہ لوگ بھائی بھی بن گئے پی ڈی ایم میں آ کے اب رانہ عرشہ صاحب فرما رہے ہیں این اے ون تری تری میں آ کے آسین محمود بھٹی صاحب میرے بھائی ہیں سر پی ڈی ایم میں اکٹھے بیٹھے میں خان کے خلاف تحریک انصاف کے خلاف این اے ون تری تری آتا ہے تو ایکزیکٹ وہی ہماری روایتی پولیٹکس ایک دوسرے کی اوپر الزام ایک دوسرے کو ایکسپوز کرنے کی پھر وہی پولیٹکس آ جاتی ہے ایونچلی کیا عوام اتنی معصوم ہیں پاکستان کے ایڈے پولین عوام کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کھلکے گی حد تک یہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف تھے باقی سارے ہمارے لئے یہ کٹھے ہیں پی ڈی ایم میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کٹھے نہیں ہیں ہا ٹھیک بار اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم چھوڑ دی ہے مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم میں ہے آپ اس لئے گھنٹے سے ان کو اکٹھا کری جا رہے ہیں سر چھے تاریخ ہے چھے تاریخ ہے چھے تاریخ کو اتبی فیصلہ آ رہا ہے کل اتبی فیصلہ آ رہا ہے کہ وٹ اس گئنگ تو آپن اس میں پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کا کوئی جنڈہ نہیں ہے پیپلز پارٹی ٹھیک ٹائم لیا پیپلز پارٹی نے ہمیں سوچنے کا ٹائم دے چھے تاریخ تک نہیں نہیں ہم چھے کے بعد بھی شو کر لیں گے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس نہیں آ رہی نہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لانے کا کوئی جنڈہ ہے نہ ایسی کوئی بات وہ تو لانگ مارچ اور دوسری چیزوں کے لیے میٹنگ ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پچھلے تین سالوں میں ایک ایسا سیاسی کلچر لیا گیا ہے کہ مخالف کو جب تک آپ گالی نہ دیں اس کو جان سے نہ ماریں آپ کہتے ہیں یہ تو مخالفت ہوئی نہیں یہ تو اندر سے رلے میں ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں نہیں نکالی ہیں ایک دوسرے کے کپڑے نہیں اتارے تو یہ تو جالی مخالفت کر رہے ہیں یہ تو کوئی اختلاف ہی نہ ہوا جب تک ایک دوسرے کی ماں بہن نہیں پنیں گے بھائی یہ بات نہیں ہے اختلاف بھی ایک تہذیب کے دائرے میں کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو جان سے مارنے اور گالیاں دینے کے کلچر نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا ہے انہوں نے اپنی بات بھی کی گئے تیس کروڑ روپیہ خرچہ ہے اور یہ بھی کہا کہ بھائی ہیں ٹھیک ہے کوئی کی کہندے تیری پہنو آپ نے کیوں خرچہ تیس کروڑ روپیہ چھوڑ دیں یہ سیاست کہ جب تک گالی نہیں نکالی جائے گی تب تک اختلاف ہی نہیں ہوگا تب تک ایک جو مزمد صاحب میرے میں دیکھتے کسی کو یہ کہہ دینا کہ تم چور اس سے بڑی گالی کیا ہوگی میں موہ پہ کر کسی کو کھڑا کہہ رہا کہ تم چور ہو یار اس سے بڑی کیا گالی ہوگی ہم نے اپنے عدالتوں میں بھی اب یہ دیکھا ہے کہ لوگ ججوں کو مارنے لگ گئے ہیں لوگ مخالف بکلا لڑنے لگ گئے ہیں تہذیب کے دائرے میں ایک دوسرے کو دلیل سے بات کرنی ہے اپنی بات کرنی ہے دوسرے کو دوسرے کا اترام کرنا ہے بات بھی کرنی ہے میں نے اور امجر اکبال صاحب نے اس پورے شو میں ایک دوسرے سے ڈیفر کیا ہے تہذیب کے دائرے میں ایک دوسرے کا اترام کرتے ہو میں ڈیفر کیا ہے یہی اصل جو ہے پاکستان کا کلچر ہے گالم گلوچ کوئی کلچر نہیں ہے گالم گلوچ اختلاف کی کوئی چکل نہیں ہے وہ بر تہذیبی کی چکل ہے معاف کیجے گا اور مت ہمارے انکرز جب ایک دوسرے کو کوئی عزت دی جائے تو کہا جائے کہ یہ تو لیکن مظامل صاحب میں نہیں کہتا نولی کہتی ہے نا کہ ساڑے پنجاب دا کلچر ہے کوئی تھوڑی بہت گالی نکل جانا یہ ہو جانا یہ کلچر ہے نولی کہتی میں نہیں کہہ رہا سر جو بھی کہتا ہے غلط کہتا ہے میں کہتا ہوں تہذیب ہمارا کلچر ہے عزت اور احترام ہمارا کلچر ہے دلیل سے بات کرنا ہمارا کلچر ہے اور اختلاف کرنا ہمارا کلچر ہے بے شک بے شک ایسے امجر اقبال صاحب بظاہر یہ نظر آتا ہے بظاہر کہ ایک ہمدردی کا ووٹ ہے نولی کا سیفل کا ہے اور پھر نولی نے دو کہ اتنی ایکٹیولی کیمپین نہیں نظر کی علی پرویز ملک صاحب نظر آئے سے رہنے وان سری تری میں وٹ ڈیو سی کہ آج شام کو ہونے کے جائے رہا کتنا مارجن نظر آئے گا دونوں پارٹگوں میں میرا خیال ہے کہ نولی چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ یقینا جیت جائے گی جو حالات نظر آتے ہیں جو وہاں پہ ووٹ بینک ہے جو لوگوں کا اس وقت ٹرنڈ بھی پیپلز پارٹی تو صرف اپنی میں نے جیسے پہلے ہلز کیا تھا کہ وہ اپنی سروائیول کی کوشش کر رہی ہے امجر صاحب میں بریک لینے ہیں ہیڈلائنز کا ٹائم ہوگئے ہیں مضامل صور وردی صاحب آپ کا بہت شکریہ آسیم احمود بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ رانہ عرشت صاحب ہلکے میں سے ایک پولنگ آفیس میں سے موجود تھے ہمارے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ناظرین چھوٹی سی بریک برسات رہیے گا ہیڈلائنز کے بعد واپس آ رہے ہیں جو ہماری ٹرانسلیشن ہے وان ٹوی ٹوی کی وہ جاری رہے گی